موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک پچھلے کچھ دنوں سے لگتا ہے پورے پاکستان میں ایک ہی بات ہو رہی ہے پھر وہ ہے پانی پانی کا کرائسس ایک ایسا ایشیو جو بہت اصلا پہلے ہماری پراریٹی نیمورو انہوں ہونی چاہیے تھی وہ اب بنی ہے برحال چیف جسٹس صاحب نے اس پر انیشیٹیو لیا now the prime minister has joined in جو ان کا فنڈ تھا وہ چیف پرائیم نیسٹر چیف جسٹس فنڈ بن گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو اپیل آئی ہے جو پرائیم نیسٹر نے کی اور سے پہلے چیف جسٹس ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں کتنے فنڈز ریز ہوں گے اور اگر فنڈز ریز ہو بھی جاتے ہیں کیا دیامیر بھاشا ڈیم اور مومن ڈیم کیا اگر یہ بن بھی جاتے ہیں ایکسپورٹس کا اندازہ ہے کہ دیامیر فور ایکزامپل anywhere from 9 to 14 years لیکن 9 سال سے نیچے نہیں بن پائے گا اگر بن بھی جاتے ہیں تو کیا یہ replacement ڈیم ہیں یا صرف جو existing status کو ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیں گے دوسری طرف ایکسپورٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے سات سال میں جس طرح conditions جا رہی ہیں جتنا ہمارا پانی کا زیاہ ہے جس طرح rainfall کم ہو رہا ہے drought like conditions آ رہی ہیں سات سال میں خوش سالی اور شاید خدا نہ خواستہ کیت سالی جیسی situation بھی ہو سکتی ہے تو جب تک ڈیم بھلے ہم اکٹھے کر لیں پیسے بھلے ہم ساری چیزیں momentum میں لے آئیں top gear میں آئیں ان پانچ سات سالوں میں کیا ہوگا short term اور mid term measures کیا ہوں گی ڈیم کا ایک minimum time period ہے تو کیا ہوگا کیا وقت آگیا اس ملک میں ایک emergency agricultural emergency لگانے کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لفظ emergency is just a positive word کہ اس کو top priority کیا یہ وقت آگیا ہے اور اگر یہ ہم نے جو بھی کرنا ہے are we ready for it اور کیا agriculture جو ہمارا 90 فیصد سے زیادہ پانی ہمارا صرف زراعت میں جاتا ہے ہم water economy ہیں اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر سلمان شاہ جو former finance minister بھی تھے اور water economy experts بھی ہیں انہوں نے میرے ایک program میں کہا کہ اس وقت ہم تقریباً 50 billion dollars کی economy ہے جو کم از کم 200 سے 300 عرب dollars کی economy ہونی چاہیے کس طرح multiply کریں ہماری جو crop production ہیں وہ china بنگلہ دیش انڈیا ان کے مقابلے میں بہت کم ہے ہم سب سے زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں دنیا میں ہم چوتھے سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ملک ہیں اور تھرڈ water stressed country ہیں جس میں بہت اور بہت ہم water scarce country میں جا رہے ہیں ان تمام چیزوں میں بات کریں گے کہ solution کیا ہے اور آپ اور میں جیتہ پانی روز کا زیادہ کرتے ہیں کروڑوں گیلن وہ بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے میرے سٹوڈیو موجود ہیں چیرمن ویبڈا ریفرین جنرل مزب ملحسین صاحب تینکیو سر ڈاکٹر پرویز آمین water expert ہے کچھل ایکسپورٹ ہے یہ فارمر میمبر بھی تھے climate change کے پی ایم ٹاسک فورس میں ایک میں اب ڈائریکٹر پاہستان water partnership ہیں اور ہمیں لہور میں جوائن کیا ہے provincial minister irrigation پنجاب محسن خان لگاری صاحب نے لگاری صاحب welcome to the program چیرمن ویبڈا آپ صدرہ شروع کرتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں ڈائم ہگر ہم بہت جلدی بھی کریں realistically کتنے عرصے میں دیامیر اور مومن بن سکتے ہیں اگر آج پیسہ بھی ہمارے پاس اسٹیٹ آنسریز دیکھیں مومن ڈائم جو ہے وہ کیونکہ چھوٹا ڈائم ہے جس کر آپ شروع کر سکتے ہیں ان سے جنرلی فیبری 2019 it should take you about 5 years اور جہاں تک دیامیر بھاشا کا تعلق ہے starting the best estimates are about 9 years تو منمم ہمیں پانچ سے نو سر ان دو دیمز کے لیے آپ نے ایک بریفنگ دی تھی پچھلے سال public counts committee میں اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں 104 جہاں ہمارا جو ویستیج ہے تریباً 145 ملین اکر فیٹ تو ہماری بارشوں میں فریش وٹر آتی ہے 145 سے 1500 اور ہم صرف 18 ملین اکر فیٹ جانسی ہے ہم اس کو سیونگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو یوزیج ہے اس میں ہم بے تہاشا ہم ضائع کرتے ہیں is that true دیکھیں میں آپ کو اس کے بنیادی فگرز بتاتا ہوں پاکستان میں کچھ ویٹیئرز ہوتے ہیں اور کچھ ڈرائیئرز ہوتے ہیں جو ایوریج ہے وہ پاکستان میں 140 سے 150 ملین نیکڈی فیٹ وارٹر آپ کو ملتا ہے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ کو مل رہا ہے یہ چالیس پچاس ساٹھ سال سے تقریباً پانی کے مقدار ایسی ہے جیسے 2002 سب سے کم تھا اور 2010 میں یا کچھ اور یہ سے جہاں پہ فلٹ سیزن آئے تھے تو ایوریج ہے 140 سے 145 کی آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ جو سٹور کرتے ہیں that's about less than 14 ملین ایکڈ فیٹ اور جو اس میں سے تقریباً 105 یا between 100 to 105 ہے وہ آپ ایرگیشن پر استعمال کرتے ہیں for agriculture purposes and you ڈھائی پرسنٹ آپ ڈومیسٹک پہ کرتے ہیں اور ڈھائی پرسنٹ آپ تقریباً کمرشل پہ کرتے ہیں اب اس میں جو علمیہ یہ ہے کہ جو ہماری سٹوریج ہے یہ دنیا میں تقریباً سب سے کام ہے کہ کسی بھی ملک میں فریش وارٹر کی سٹوریج 10% نہیں ہے ورڈ ایوریج 30 to 40% ہے یعنی کہ آج خدا نہ خانستہ پاکستان میں آج کے بعد پانی آویلیبل نہ ہو تو ہم صرف 30 دن کے لیے پانی بچا کے رکھ سکتے ہیں ویراز اسی دنیا میں ملک ہیں جیسے ایجپٹ ہے وہ 3 سال تک پانی کو استعمال کر سکتے ہیں تو سٹوریج تو ایک پارٹ ہے اس کا دوسرا جو پارٹ ہے جیسے پہلے آپ بھی فرما رہے تھے کہ جو ہماری ایریگیشن پہ 90% پانی استعمال ہوتا ہے اس کا تقریباً 40 سے 45% ہے جو ویسٹیج ہوتی ہے پرکولیشن ہے اس کی ویپوریشن ہے اور مور امپورٹنلی جو ہماری ایریگیشن پرکٹسز ہیں وہ بہت فرسودہ ہیں یہ میں اس پہ بھی ہم نے ایریگیشن منسٹر کو لیا اور پنجاب نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے بیڈ پاس کرے لیکن پہلے ایک ٹا بھی کچھلی ایک ٹا بٹا دیں عام آدمی کو کیسے اندازہ ہو کے ایک اکر فیٹ کا کیا مطلق ہے کنا پانی ہوتا ہے کافی سارا پانی ہوتا ہے جی ایک ایک اکر پانی کے لیے ایک ایک اکر فٹ پانی کے لیے ایک اکر پانی کھڑا ہوتا ہے تو بیسکلی وہ ایک اکر پانی ہے جسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اتنے کیوسک فیٹ بھر بندہ آ گیا ایک کیوسک ایک از آڈیٹر یہ آ جاتا ہے کیونکہ انڈیس وارٹ ٹیٹی کا فگر دیکھ رہا تھا کہ ایک سو چار ملین ایکر فیٹ ہمیں آتا ہے اس کے اندر سے ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹری تو ہم استعمال کرتے ہیں باقی سنتالیس ملین فورٹی سکس پوائنٹ سیون ضائع ہو جاتا ہے جس گوز او بے اور پھر جس طرح ہم ضائع کر رہے ہیں ہمارے جہاں وارٹ ٹریف نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو یہ ہاو ڈوی موو فورڈ ڈیم بننے میں تو ساتھ سال آٹھ سال لگے کیا ککلی کریں ہم آپ اپنی اگری کلیٹر کو جانسان ہے جی پوٹ ٹوٹ ٹوٹ ٹیٹ ڈیریکشن یہ جو پہلی بات ہے جو تین کراپس ہیں شگر کین ہے کارٹن ہے اور تو سم ایکسٹنٹ رائس رائس میں زیادہ بری نہیں ہوں کہ یہ مونسون کراپ ہے دوسری دونوں ربے کے کراپس ہیں آپ اس کو ریشنلائز کریں کہ تم بتوپٹ ٹوٹ ٹا رحیشن یا اگر کچھ آپ بھی کرنا چاہتے ہیں میرے پاس کچھ امریکنز آئے تھے سال دیڑھ پہلے سیونٹی پارسات ستر فیصد جو شگر میلز ہیں وہ پچھلی پارلیمنٹ کے اس کے اگر مالکان بیٹھے ہوئے تھے ستر پارسینڈ تو ان کی اونرشپ میں تھی انہوں نے کیسے گندے کی عاجبان کروانی ہے وہ نہیں کروائیں گے سب وہ بالکل اس کو نہیں کروائیں گے تو کون کرے گا چاہیے نہیں میری بات یہ ایک political decision ہے then sure نہ کریں نا جی کہی پانی پاکستان scarce ہو گیا پاکستان stress ہو گیا then don't make that statement اگر آپ نے اس کو realistically لینا ہے یہ shorter میں اپنے بات کی نا shorter میں if we reduce that area we increase yield total ان کو ملوں کو اتنے ہی ملے گا وزیر آباد میں ایک فارمر ہے جو 1690 من لیتا ہے اس کو اتنے اکڑ کی چیمہ صاحب ہم کی 1690 من ہیں اس کے ساتھ جہاں سے بلکل ساتھ علی زمین کے فارمرز ہیں ان کی جہاں سے یہ ساتھ سو من ہیں تو اے اس ٹو گو اپ وید کوانٹم جمس ان یور یلد اس کو بیٹر منیج کریں سائنٹیفکلی منیج کریں لیکن ان در مین ٹیپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک ایشو کہتے ہیں سارے وارٹ پرائسنگ کہ جی ایک حل یہ ہے میں جا چاروں ہاں زیادہ solution ڈیونوں کے ڈیان ساتھ ہمیں پتا ہے بننے ہیں اتنے بلین چاہیے چھوڑ دیں اس بات کو اس ملک میں وارٹ پرائسنگ کیوں نہیں ہو سکتی چیرمن صاحب جی میں ملک سب میں گاڑییں دھول رہی ہیں ساکھ پانی سے اور تو اور یہ جو آپ کی شاید اس کا والیوم اتنا نہ ہو لیکن پانی نکالتی ہیں یہ ملٹائنیشنل کمپنیز جی میں جی اس میں فنڈمنٹل بات یہ ہے مالکہ اور وہ مفت کا پانی نکال کے جی جی میں سمجھتا ہوں وہی بوتل میں ڈالتے ہیں جی میں آپ کو ہمارے ہیں اور ملٹائنیشنل آریا زمین سے وہ کھینچری ہے ہمارا پانی ہمیں دیچری ہے مجھے موگا دے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں فنڈمنٹل بات یہ ہے ہمارے ایک فنڈمنٹل بات یہ ہے کہ یہ سلوشن اتنا آسان نہیں ہے یہ بات اگریڈ ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کلکلس پہ سب سے فنڈمنٹل ایشو ہے اب اس کو حل کرنے کے سلوشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ conceptually یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو policy آپ کو technology اور آپ کو entrepreneur ان کا ایک بڑا interface بنانا پڑے گا آپ کو structural changes policy میں کرنی پڑیں گی آپ کو اس میں technologies changes کرنی پڑیں گی آپ کو institution changes پڑیں گی once you put that basic structure right آپ کو pricing میں پرابلم نہیں ہوگا you will know where to go in technology اور آپ کو پتہ چلے گا کہ institution کیسے پار کرتے ہیں تو آپ تینوں کا interface کریں سب مافیاس بہت بڑھے ہیں پانی کے اندر مجھے یاد ہے ڈاکٹ ساپ نے ایک پرگرام میں انہوں نے اگزامپل دی کہ گوادر میں چھبیس ازار روپے کا کنٹینر آتا ہے اور ہم نے کلکلیٹ کیا میری گوادر میں بات بھی اٹھارہ سا کنٹینر روز آتے ہیں اب آپ ذرا میٹس کر لیں میٹس کر لیں آپ وہ کروڑوں میں جاتا ہے پانی روز کا اگر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ ہی لگا لیں اسے کافی کام ہو جائے گا لگا ریس طرح پی بتائیں ڈیم تو کم آس کم پانچ سال سے لے کے نو سال تو کائی نہیں گئے اور وہ بھی اگر everything works according to the plan in the meantime سیرس یشو ہے irrigation کا 90% پانی irrigation میں جاتا ہے اور archaic methods بلکل اٹھارہی صدی والے methodology چل رہی ہے water policy بھی آگئی اس میں بھی آگیا drop for every crop یہ کیا چینجز آپ پر رہے ہیں کیونکہ پنجاب ہی bread basket ہے پورے پاکستان کا آپ کی تمام یہ پانی کی چیزیں آپ کی تمام productivity یہ آپ کے کاندو پہ نہیں آپ کا نام ابھی تک لوگ نہیں لے رہے لیکن actually یہ جو ہے مل بہن میں محسن خان لگاری پہ پڑھائی گا آپ نے کیا چلایا do you have any plans مالک میں تھوڑی آپ کی تصریح کر دوں اٹھارویں صدی کے نہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ river nile سے پانی لے کے flood کر دیا جاتا تھا fields کو اور اسی طرح پانی دیا جاتا تھا agriculture میں جہاں پہ ہم نے اور بہت ساری اب ترقی کر لیا ہے ہمارے بیج بہتر ہو گئے ہیں ہماری کھادیں بہتر ہو گئی ہیں ہمارا tillage کا طریقہ بہتر ہو گیا ہے لیکن پانی دینے کا ابھی تک ہمارا وہی طریقہ ہے جو اتنا پرانا ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ بھی جو کوشش کریں گے پہلے تو یہ کہ پانی کو بہتر نہری نظام کی جو اصلاح ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جن چیزوں کے اوپر کام کریں گے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ایک تو زمین کی لیزر لیولنگ کے اوپر ہم زور دیں گے ساتھ ہی اس کے ڈرپ ایریگیشن اور سپرنگلر سسٹم کے اوپر کام کریں گے جو کہ مہنگے سسٹم ہے لیکن اس کے لیے ہم سبسٹیز لیں گے تاکہ فارمر کو ایڈوکیٹ بھی کیا جا سکے اور فارمر کو اس میں فسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اس کو کس طرح کرے اسے اسے نہ صرف پانی کا استعمال کن ہوگا بلکہ ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی کیا آپ تمام مورٹن اگریکلچرل ٹولز پہ کیا آپ ٹوٹل ڈیوٹیز آرہ ماف کر رہے ہیں رجیم لارہے ہیں کس طرح کریں گے دیکھیں پہلے بھی اس پہ شاید ڈیوٹیز وغیرہ بہت نومینل ہی ہیں اور اس کو انکاریج کرنے کے لیے پسٹی گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام کیا تھا اور اس کے بعد جو ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں نوٹس کر رہے اور ہم پولیٹیکل لوگ بھی پولیٹیکل مائلج لینے کے لیے کرتے ہیں کہ جی اگریکلچر کے لیے ٹیوویل کے پانی کو جو ہے وہ ٹیوویل کی بجلی کو سستہ کر دو سولر کے اوپر کنورٹ کر دو ٹیوویلز کو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے انڈرگراؤنڈ وارٹر ریزروارڈ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں اسٹیمیٹس ہیں کہ پچاس سے پچپن ملین ایکر فیٹ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور انیس سو ستر میں جو تقریبا پچاس ہزار ٹیوویل ہوتے تھے اب وہ بارہ لاکھ ٹیوویل ہو گئے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی اس میں اوور نائٹ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کوئی بجلی کا سوچ نہیں ہے اس کو آن کریں گے یا آف کریں گے اس کو ہم آرام سے اس طرف لے کے چلیں گے جس طرف ہم نے چلنا ہے پلاننگ کر کے اور صبر اور تحمل کے ساتھ اور لوگوں کو ساتھ لے کے ہم لوگ سارے انسٹنٹ ریزالٹس چاہتے ہیں وہ آج کل زمانہ انسٹنٹ کا ہو گیا ہے کہ ہر چیز کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹنٹ چاہیے اس پہ انشاءاللہ سوچ کے ہم پنجاب کے اگری کلچر آپ لوگوں کی گورنٹی سو سو دن کے اجنڈالز دیتی ہے ہم تو نہیں دیتے آپ لوگ کی ترانسفرمیشن سو دن کا اجنڈا ہے ہی لگاری صاحب ہمارے پہ تو نہ ڈالے نا مالک صاحب رائٹ ڈائریکشن میں انشاءاللہ آپ کو کھڑا کر دیں گے ریزالٹس سو دن میں آنا میرے خیال میں اس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ سو دن میں یہ نتیجے سامنے آ جائیں گے سو دن میں ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے جس سے انشاءاللہ بہتری ہوگی اس ملکی آپ اس کانسپس اگری کرتے ہیں وارٹر پرائسنگ کا کہ تمام ڈیفرنٹ سلاپس کی پیسے ہونے چاہیے جو ڈیمیسٹک پانی پینے والا ہے وہ فری ہو جو زراعت والا اس کو مہنگا کیا جائے پانی کو جو کمرشل میں ہے اس کو مہنگا کیا جائے تاکہ یہ زیادہ رکھے بہت بہت مشکل یہ آپ نے جو بات کیا لیکن میں آپ سے اگری اس طرح کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک سو پینتیس روپے آبیانہ لیں گے تو ایک سو پینتیس روپے کے ساتھ تو کنال سسٹم نہیں مینٹین ہو سکتا ایک اسٹیمیٹ ہے کہ ہمارا جو کنال سسٹم ہے اس کی ورث ہے تقریبا 38 بلین ڈالرز 38 بلین ڈالرز یہ جو ہے کنال سسٹم کی ہمارے ورث ہے اور دنیا کی جو گوڈ پریکٹسز ہیں اس میں ہے کہ پانچ سے دس فیصد اس کی مینٹننس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو ہم جب اپنے کنال سسٹم کی مینٹننس نہیں کریں گے تو وہ کنال سسٹم کیسے ڈیلیور کرے گا اب اس کی مینٹننس کے لیے پیسے کہاں سے آنے ہیں یوزر سے لینے ہیں ہم نے گورنمنٹ نے سبسیڈائز کرنا ہے میٹرو بس کے رائیڈر کو تو گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے تو اگری کلچرس کو لگائی صاحب ابھی ڈاکٹر پرویس کہہ رہے تھے کہ یہ جو فصلے ہیں مسئلہ جس طرح چاول ہے جس طرح گنہ ہے یہ اتنی زیادہ آپ کیوں انکریش کر رہے ہیں کیوں ان کو ڈسکریج نہیں کرتے آپ مالک اگر میں اگر میں ڈسیئن میکر ہوں تو اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو شگر فیکٹریز ایکٹ ہے اسی کو انفورس کرنی آجائے آپ وزیر ہیں آپ ڈسیئن میکر ہیں شاید آپ کو شک ہوگا میں شاید پانی نہیں نہیں میرا جو دارہ اختیار ہے وہ ہے پانی کے بارے میں باقی جو ہے اس میں پوری کیبنٹ نے مل کے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا پالسی لینی ہے میں بھی پلیس ٹائے ویڈس میں اسی پر آتا ہوں ایک تو جنرل صاحب یہ بتایا میں یاد ہے میری ایک پروگرام میں آپ کے پیشو تھے شکیل درانی سان انہوں نے بڑی مزدار بات کی انہوں نے کہا ساری گالییں اور الزام طرح ہوتی ہے پالٹیشنز کے اوپر لیکن بہت بہت الزام وارٹر بیوروکرات پہ ہے جیسے آپ بھی وارٹر بیوروکرات ہیں انہوں نے کہا اگر سیگیٹریز یا سینے وارٹر بیوروکرات چاہتے اور منصوبوں کو پش کرتے تو ڈیفنیٹلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ان پہ کام بھی کرتی اور چیزیں ہوتی بھی ہیں آپ لوگ سارے سوئے بے تھے آپ سے پہلے چیئرمن یا بیوروکرسی ساری کیوں یہ پانی کا کرائیس کیوں نہیں یہ فلیگ ہوا کیوں سب کو جیسے چلتا رہا اس کی بنیادے وجہیں دو ہیں میں پہلے ایک ذکر کیا کہ آپ کے انسیچوشن روبسٹ نہیں ہیں جب انسیچوشن روبسٹ نہیں ہوں تو رگارلیس پولیٹیکل ویل جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ ہے جہاں بیوروکرسی بھی شامل ہے جس میں وارٹر مینجز بھی شامل ہیں وہاں پہ ٹرانسپیرنسی کے کم ہونے کے وجہ سے اکاؤنٹی بیلٹی کے کم ہونے کے وجہ سے وہ سسٹم کیونکہ کمزور ہے انسیچوشنز کے تو وہاں پہ کمزوریاں ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وارٹر ایشو جو ہے it's a larger strategy کی ایشو ہے اس میں آپ کے بیرونی طاقتیں بھی اس میں انوالو ہوتی ہیں اور ہمارے انٹران فورسز بھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں آج بھی اس ملک میں ہم ہر اپنے این ایفیشنسی بیرونی خفیہ دونوں چیز ہیں صرف سہہونیت رہے گی نہیں سیٹری آپ بھی ہے نہیں سیٹری آپ بھی لیسننی ہمیں اپنی کیابیلیٹی کو ڈیویلپ نہیں کیا اب آکے ہم دیامیر بادشاہ اور محمد اپنی لوکل کنسلٹنٹ سے بنایں گے محمد کی تو فرینس نے کیا فیزیبیلیٹی آپ لوگوں نے پری فیزیبیلیٹی we are going to have to کنسلٹنٹ to supervise the project ourselves اب دونوں جو ڈھیمز ہیں ان کی جو کنسلٹیشن کی ہم خود چاہتے ہیں there are issues there are issues جہاں پہ بیروکریسی بھی شامل ہے there are issues water managers بھی شامل ہیں بنیادی political will ہونی چاہیے اس سے آپ کے ابھی میں سمجھتا ہوں جیسے prime minister is taking a lead role chief justice is taking a lead role there is awareness in the country passionate ہے بڑا اب بیٹ ہے ملک میں and جون جو ہمارے سسٹم transparent ہوں گے accountability آئے گی corruption کم ہوگی there ایک word ہے مالک صاحب governance issues lack of governance کے اور solution بھی governance ہے you improve your governance you will not have these issues ڈاکس صاحب ایک چیز بتائیں ابھی جب ہم ان ڈیمز کی باتیں کر رہے ہیں یہ ڈیمز ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ زیاہ کیسے روکا جائے کس طرح ہم existing کو کر سکتے ہیں خاموشی سے کابل ریور کا بڑا ایک issue بن رہا انڈیا نے دو ڈیمز فنانس کرنے کی گرین سگنل دے دیا افغانستان کو اور وہ ہمارا بڑا critical ہے اس کا کیا امیجرد امپیکٹ ہماری existing situation پہ ہو سکتا ہے اس کا انتہائی negative impact ہوگا جی about 23% of our flows from there they are generated through the کابل ریور یہ اگر دو کو تو چھوڑیں ایک ہی ڈیم بنا لیتا ہے نا تو ہمیں جو starvation ہے نا بیسکلی it's an issue of i take national security as something less important right now water security جو انسی نوک کی فنجمیں ہیں وہ تو کہتے ہیں تو پانی پہ water walls جنگیں ہوں گی سر ہے اس کے اوپر جے جو بامز ہیں اٹومک بامز ہیں all the equipment paraphernalia we develop it's not going to be used if it ever is used it will be used on water and i think جو دوسری طرح سائیڈ بیٹھی ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ جو strangle hold ہے نا وہ پانی کا ہے یہ دوسری چیز ان کا نہیں ہے یہ اتنے اف سکسٹین ہے اتنا یہ the strangle hold will be due of water نہ ہی اس کے اندر مالک صاحب جانسین اگر آپ نے تاریں لگائی ہوئی ہیں سب کچھ when water is not there people don't give a damn about these تار سب کچھ ہم انڈین کو مالک صاحب مالک 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 ریور کابل جو ہمیں دیتا ہے 20 to 24 ملین ایکر فیٹ سال کا افغانستان میں اگر وہ اس کو ڈیم کر بھی رہے ہیں تو ان کے وہاں پہ اس کا استعمال چار سے پانچ ملین ایکر فیٹ سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے بکوز قدرتی جو ٹرین ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ اگریکلچر اتنی زوردار قسم کا نہیں ہو سکتا وہ اگر اس کو سٹور کریں گے تو جتنا ان کی کپیسٹیوں بھی سٹور کریں پانی کو آنا پھر واپس پاکستان ہے ہاں ٹائمنگ ضرور آگے پیچھے ہو سکتی ہماری سپلائی پانی کی اس کے اوپر ہمارا فرق پڑ سکتا ہے اس پہ میں بات کہتے ہیں لہیر صاحب آئے گا ہمارے ناظرین میں بریک پہ جانے سے آپ کو بتا دوں آپ کو پتہ ہے یہ بہت بہت زبردست ہے اگر اس میں پلٹیکل پارٹیز کی صلاح ہو رہی اور تمام لیڈران کی تو ملک ریاض صاحب کا نام آ جاتا اگر کوئی لینڈ گرابنگ کا اشیو ملک ریاض صاحب پہ نام آ سکتا انٹرسٹنگ جو بیروکرائٹک بھائی پوائنمنٹس ہوئی ہیں ان میں بھی ملک ریاض صاحب کا نام آ رہا آج ڈیمز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں can you believe it اس پہ ملک ریاض صاحب کا نام آ رہا ہے اس بریک کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا stay with us جی ویلکم بیک تی شو ہم بریک سے پہلے بات کرے تھے کابل ریور کی بات ہو رہی بریک درمیان میں بھی ہوا کہ کافی ہماری کچھ دریا ہمارے بھی ادھر جا رہے ہیں پھر واپس آرہے تو کبھی لور اپر لائپیرین چینج ہو رہا ہوتا تو اگر تعلقات تریٹی ویلکم پر جو مین انویسٹر ہے بسیڈ انویسٹر سکھ نہیں کر رہا وہ کسی اور چکر میں ہے انڈیا is این انویسٹر وی نوی نوی کنٹری جو ہمارے فلوس کے اندر جانسا انٹریفیر کرے اور وہ ہمیں دلیبریٹلی بھی افیش ان اویدنس کہ اس کے پروجیکٹس لگائے ہو ہیں تو ہمیں سر وہ پانی کرٹیکل وارٹر ہمارے لیے ہم نے وہ پانی پلس اینی ایکسٹر سیپیج بھی سرمی 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 بیٹھے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں خانیوال کے آقے میں تھا باگر پول اس کے پاس اتنا ہیوی فلو راوی ہمیشہ راوی ختم قسم کی ریور لیکن وہ فلو ہیں میں کرسک کر رہا تھا میں دل میں کہ where is the irrigation department where are the other people responsible ہیں اب انڈیا جو اکسیس وارٹر آتا اس کے اوپر بھکڑا کے اوپر وہ ریلیز کامی بھکڑی بھکڑی ہمیں چاہیئے جہاں بھی پانی بیلیبل ہے اس کو بھراج سیون کے اندر بھراج دیں آپ کہہ رہے ہیں صرف پنجاب کی پنجاب کی پنجاب کی اگری کلچر سندھ کی اگری کلچر ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس اگر کوئی اور سائٹ آتی اس کے اوپر تیمپریری بھراج بھراج سسٹم ہے لیلہ کے پاس سائٹ پانچ کیا آپ کی آگنیزیشن یہ پاکستان کا جو ہائیڈرو ایشو سارا اس کو ہینڈل کر سکتا جی دیکھیں سر مارا بڑی زور سے ڈاکسر آپ نے انج کے سر مارے جی میں بتاؤں دیکھیں وابڈا تینسی ویلی اتھارٹی کے موڈل پر بنا تھا امریکہ میں اس موڈل کے دو تین فرنمیٹل پیرامیٹر تھے ایک یہ تھا کہ جو چیئرمن تینسی ویلی اتھارٹی انہوں نے اپنی کپیسٹی ڈیولپ کی نائنٹین ففٹی ایٹ میں ریز ہوئے اور پہلے اٹھارہ سال میں فرم فیفٹی ایٹ ٹو سیونٹی سکس انہوں نے دو میگا ڈیمز بنائے پانچ ویراجز بنائے ساتھ لنک سن لیں سن لیں نائنٹیز آگیا پانی بجلی دونوں کے آپ کے پر آگئے اس کے بعد یہ ہوا کہ بیچ میں منسٹری آگئی پھر پلاننگ کمیشنز آگئے پہلے آپ نے بروکرسی آگئی اور ایک پروجیکٹ کی پلاننگ کے لیے اس کے پروسیسنگ کے لیے جہاں کہ آپ کو تین افتے چاہیئے دیں وہاں نہیں انشاءاللہ فوجی ہیں اور اس کو چلائیں گے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے کپیسٹی ڈیلیوٹ اس لیی ہوئی ہے جب لوگ چھوڑ کے ورڈ بینک میں جائیں وہاں کو واپڈا کی لوگ ملتے دوریاں میں کہیں جائیں ان کے کپیسٹی بیلڈنگ کی ضرورت ہے ہیومن رسورس کی اور ان کا فنکشننگ میکنیزم یہ ہے کہ they must directly operate under the prime minister office they should be answer to the oversite committee چاہے سینٹ کی ہو چاہے پارلیمنٹ کی ہو اور بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اپنے فوکس ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو جو فنڈنگ ہے اس کو چار پانچ پرسنٹ فنڈنگ سے پانی کے مسائل نہیں ہوتے ہیں it has to go up to twenty percent وہ بھی تین چار پرسنٹ پرسنٹ پہ آئی ہے وہ تو وارٹر پالیسی پہلے ایک ماس سیونگ جونسی نے بارٹر کی جس کو ہم کہتے نا دس پرسنٹ ہے صرف بزنس کھلے ڈراؤ ڈراؤ کار جتنا اس کا دل کرتا کوئی اس کے اوپر ٹریف نہیں ہے جتنی میں چاہوں اس جس طرح دوسری کنٹری جگہ کر رہی ہیں جن میکنگ شور کہ جونس وہ ڈمیسٹک وارٹ ہے سوائے پینے کا پانی جو آپ کا خدا حق ہے باقی جونس سا وارٹ رہن باقی باقی جونس پرائیس کی بات کریں مفت چیز کوئی بین ایک تو آپ یہ کر لیں اچھی چیز جونس سی 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 کا یہ ملائی چیز چیز دیکھ لیے جائے اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں جیسی جن سب کریں یہ پیسے کہاں سے آنے سر یہ جو پیسے تھوڑے بہت ہے نا اپنے بہت اچھے انپوٹس لوگ دے رہے ہیں کہ یہ دے دیں آپ ہزار ڈالر بھیج دیں اس سے ڈیم نہیں بنتا اس کے لیے وے آؤٹس ہیں ہم چائنیز کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم ری بندلنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں سر اربون ڈالر چو سٹ ارب ڈالر ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنہاں جس طرح ملیشیا نہ کیا اس اس نے اس کو ساتھ بٹھا لیا اس نے کہا جی ہم اس کی ری بندلنگ چاہتے ہیں سوڑی بندلنگ یعنی کہ دوبارہ بیٹھیں اس کی ترجیحات دوبارہ جو ہمارے نزیق ترجیحات ہیں نئی گورنمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس کو دوبارہ دیکھ لیں یہ چو سوٹ بلین نہیں رہنا ہے اس نے ایک سو دو بلین پر جانا ہے لیکن پارٹنرشپ جانسی ہے نا وہ ہمارے انٹریس کے مطابق چلائیں اس نے تین گورجز ڈیم جانسا اس نے ختم کیا اس کے پاس بائیس ہزار جانسی ہے لیبر سے زیادہ لوگ ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہمارے تو ہم کہتے ہیں نا ٹرینڈ تھے وہ سارے جا چکے ہیں پچاس سال سے تو لیبر آپ ان کی لے کے آئیں گے تو اپنے بندوں کو ناکمی بندے گا آپ اپنی لیبر لگائیں لیکن لیبر سے مراد ہے جو ٹیکنیکل سٹافنگ ہے اس کو وہ ایڈوانٹیج ہے اس کو لیں یہ جو ہم ڈیم بنا رہے ہیں اس کے لیے سپرویئن انٹرنیشنل کریں ڈیرھ پرسنٹ کاؤس انٹرنیشنل پاکستانی کنسلٹر میں خود کنسلٹنٹ ہوں بہت اچھے ہم ہم پچاس سال سے ہم نے کوئی ڈیمنگ نہیں کی ہوئی مہر پاس نیسپا کے دوسرے اس کو خدا رہا بہت ٹیکنیکل طریقے سے دیکھیں ابھی ایک سٹیڈی جو ان سے یہ کر میں ایم ڈیو ایچ کے ساتھ ہوں جو شکاگو میں حرزہ پرانی تھی سٹیڈی کر کر گئے ہیں اس کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں لگاری صاحب یہ بتائیں آپ you are what we also call a progressive farmer اور آپ پڑے لکھے ہیں آپ سمجھتے بھی ہیں water issues کو سمجھتے ہیں agriculture کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کیا war footing پہ ہونا چاہیے agriculture کے اندر زراعت کے اندر اور کتنا بوجھ زراعت پہ ڈالنا چاہیے کتنا بوجھ ہمیں یہ شہروں میں اور دوسری زیا کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے I want to be solution driven today مالک دیکھیں یہ ایک multi-pronged approach کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پہلے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی میں ایک سارے اپنے آپ کے توسط سے پورے audience کو بتاؤں ادارے کا نام ہے water and power development authority water first power later but unfortunately ہمارا وہ water کے اوپر سے ہماری focus ہٹ چکا ہے provincial level پہ جو میرے اختیار کی چیزیں ہیں یا میرے جو domain آتا ہے اس کے اندر میرے پاس پانی اس وقت آتا ہے جس وقت وہ نہروں میں شامل ہوتا ہے اور میرے پاس جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی agriculture ministry کے ساتھ بیٹھ کے اس قسم کی policies بناوں کہ جو کم پانی استعمال کرنے والی فصلیں ہیں ان کو استعمال کریں میں اپنے law department کے ساتھ بیٹھ کے legislation کروں کہ جو underground water ہے اس کے withdrawal کے اوپر ہم نے کیا کام کرنا ہے اور ہم agriculture department کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو پرانا ایک ہمارا نظام ہوتا تھا کہ مختلف zones میں مختلف فصلیں ہوں ہماری اس سارے اس میں ہمیں پرابلم میں جو سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم سب نظر انداز کرتے ہیں پانی ہمارا وہی ہے جو آ رہا ہے ہمیشہ سے 150 to 150 million acre feet اور جو ہماری water availability ہے وہ 5000 cubic meters per person سے کم ہو کے less than 800 یا 900 ہو چکی ہے وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے ہمارے جو cropping کی جو pattern ہے پہلے جو پانی جو استعمال ہوتا تھا پرانے وقتوں میں ہی ہوتا تھا ایک تہائی زمین پہ تم فصل لگاتے تھے ایک تہائی اگلی فصل کے لیے تیار کرتے تھے اور ایک تہائی کو تم rest دیا کرتے تھے اب تو ہم ایک سال میں تین تین فصلے لینے کے لیے آگئے ہیں ہمارے cropping pattern change ہو گئے ہیں ہماری water کی demand بڑھ گئی ہے اور ہم نے کوئی اس کے اوپر check نہیں تھا لیکن آپ کا کہہ میں data دیکھ رہا تھا جو آپ کا productivity ہے per cubic meter وہ ہماری سب سے کم ہے چاہے اب چائنا کی سب سے کم ہے بلکل ہماری zero point one سب سے بہت کام ہے ہماری ہماری zero point one three ہماری zero point one three kg per cubic meter ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کیا نیشن وائیڈ ملک میں کیا ایک بہت بڑی ڈرائیو ہونی چاہیے جو ہمارے کسانوں کا education دے کسانوں کو modern techniques دے آسان کرسے دے تاکہ adapt کرسے دیں ہمیں دیکھیں جی جیسے پہلے ارچ کیا سب سے سمپل چیز جو ہو سکتی ہے جس میں کوئی ہمیں سالہ سال نہیں لگیں گے وہ ہے ہم اپنی زمین کو لیزر لیول کرنا شروع کرنے جب ہم لیزر لیولنگ کرتے ہیں اپنی زمین کی تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایریا میں زیادہ پانی جہاں زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے لگنگر اب لیزر لیولنگ کر کے بھی فلٹنگ کریں گے تو کیا فرق پڑے گا فرق نہیں پڑتا ہے بہت فرق پڑے گا لیزر لیولنگ سے تقریباً جتنے ٹائن میں آپ پہلے ایک اکڑ اپنے کو کاش کرتا ہے ڈاکٹر پرویش صاحب بہت زور سے سر مار رہے ہیں لگاری صاحب ایک سیکنڈ ایڈ لائیٹو ٹکیس کومنٹ آپ نہیں رہے گا لیکن اس چیکنڈ ایڈ لگاری صاحب سے ایک بلیون ڈالر ڈالا ہوا ہے مشرف صاحب کے دور میں نئی بات کوئی نہیں کی جاری کہ جی وہ ایکپنٹ آپ دیں لوگ لیزر ویری گوڈ تین سال کے بعد اب اس کو دوبارہ لیزر کریں گے وہ کوسٹ فارمر دوبارہ کر رہا مین چیز ہے جانسی جو وے اف جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس لیے سے آپ پانی اس کو لگائیں اصل چیز وہ ہے ویڈ گوڑ فرو سسٹم جانسا اس کے اندر جو کھیل کے اوپر ہے پانی کھیل کے اندر سے اگر جائے میں اس لئے پوچھا ہوں پرائیم نیسٹر نے بھی کہا اپنے بیان میں جو اپیل کی انہوں نے کہا کہ جی اگر ڈیمز نہ بنیں تو سات سال کے اندر یہاں پہ خوش سالی کہت سالی ہو سکتی اب سات سال میں ڈیم تو نہیں بن رہے یہ تو نظر آ گیا جنرل صاحب جنرل صاحب جنرل نے اچھوک لینے آم بندگی کرے نہیں اس کے اب انہوں کا نہیں بننے تو اب انہوں نے مینٹے اس لئے پوچھو کہ کیا پھر اگریکلچر پر جنونی کیا ٹرانسومیشن اگریکلچر سپیسیفک چار چیزیں کر لیں وارٹرنگ کے لیے لاو بنا دیں کہ کوئی بھی فصل جونسی ہے وہ فلڈ وارٹر سے نہیں ہم کریں گے ہم جونسی ہے اس کو فرو میتھرڈ کہتے ہیں جو کھیل کے اوپر کریں گے اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈریپ بھی لائیں گے یہ بھی دنیا اسرائیل ہے دنیا اسرائیل ہے کسی ملک نے 5-7 پرسنٹ سے زیادہ یہ کنزرویشن ٹکنالوجیز یوز نہیں آج تنکی جس میں ڈریپ آتی ہے ببلر آتی ہے سپرنکلر جو بھی آپ کریں اور ہم تو اس کے اندر بہت ہی سلو ہیں اس کی ریزن مین آپ کی مارکٹس ہیں آپ نے کوئی انٹرونشن اس کے اندر پانی میں کرنی ہے گو بیک ٹو یور مارکٹس اگر سر ان کراپس کو آپ گروہ کریں گے جو ہائیلی پروفٹبل ہیں فارمر کو اس کو کتے نے تھوڑی کٹا ہوئے کہ صوبہ جونسی نے دوبارہ یہی کراپ دوبارہ دوبارہ گروہ کرے گا اس کو آپ دیں امریکن بجے ادھر آئیں دوست وہ کہتے ہیں کہ جناب المنٹس کیوں نہیں گاتے سٹرس دنیا میں اس کو کہتے ہیں بیسٹ ہے آپ کے پاس زمین بھی کیوں نہیں گاتے آپ یہ جو دکیان اسی قسم کی کراپس ہیں اس کے پر کیوں جا رہے ہیں ہندوستان نے کیا کیا پنجاب اس کا سب سے بڑا جونسانہ پروڈوسر تھا انڈیا کے اندر میشہ جا انہوں نے یہ جو دوسری کراپس ہیں بلکل فارق کر دی ہیں صرف جا رہے ہیں وہ کراپس ملٹس ہیں پلسز ہیں آئل سیڈز ہیں وابڈا سے کیا چاہتے ہیں سر وابڈا کو ہم چاہتے ہیں ٹوٹل ری فارم وابڈا جانسا ہے جانسا ہے with all due respect یہ وہ وابڈا نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں میں ہارورڈ میں جس وقت گیا ہوں میں نے ایک پیپر پڑھا میرے ابھی بھی جو بزنس بزنس ہارورڈ بزنس ریویو اس ارگنیزیشن کو دنیا کی بیسٹ ارگنیزیشن کہا جاتا تھا بیسٹ کہ یہ پیرا سٹیٹر لارجس سنگل کانٹریکٹ کر رہی ہے اور اس نے جو انویشن دنیا کو موڈل دیا ہوا وابڈا کو ہم نے خود ان کا قصور کام میں ہمارا اپنا زیادہ ہے ہم نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کیا اتنا اس کو بریکز کیا کہ وہ بلکل پاور کو ادھر دے دو فلان کو ادھر دے دو چھے سات بندے جو ان سے فلانی منسٹری میں بٹھا دو اور اس کو کہہ دو کہ وارٹر سورسز کی منسٹری ہے ہم نے یہ خود جانسن اپنے پر لے لگانی صاحب بفور اے گو ٹو جنرل صاحب آپ کو وابڈا سے کیا چاہیے مجھے وابڈا سے جی وابڈا کا کام تو میرے لیے بڑے ڈیمز کی سٹوریج اور جو دریاں ہیں ان کی منجمنٹ کے لیے ان کی مدد چاہیے ہمیں اور ہمیں جو ہے وہ پانی ہمیں یہ صوبے میں دے دیں انشاءاللہ آگے پھر ہمارا کام ہے یہ جو وارٹر میٹرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی وارٹر میٹرنگ ہونی چاہیے ایشوز ہیں مسٹرسٹ کے ہیں پانی وانی کے یہ کیوں نہیں حل ہوتے ہیں آج ٹیکنالوجیز ہیں سب کچھ ہیں کیوں ایشو ہے ہی کیوں درون پڑھا ہوا جو پہلے بات چیتا ہے میں اس میں دو کومنٹ کروں گا ایک میں سمجھتا ہوں جو پینک ہے ٹو تھاؤزن ٹوٹی فائیو کا اس کو بڑا ایزی لیے منیج کر سکتے ہیں دیکھیں جتنی آپ کی پانی کے نیڈز ہیں سب سے ضرورت ہے آپ کو ڈرنکنگ وارٹر تو سب سے بڑی رفعام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو پانی کا پینے ہم زمین سے نکال کے استعمال کرتے ہیں سرفس وارٹر ایویلی بلیٹی کر دیں جو ہم کنوینٹلی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہنڈر فوری فائی ملین نیکڈ فیٹ پانی میں سے اگر آپ صرف چار سے پانچ محف پانی پورے پاکستان کو دیں تو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہنگامی بنیادوں پر پروجیکٹ چلا سکتے ہیں لائک تربیلہ کین گیو وارٹر پنڈی اسلامباد کو دے سکتا ہے پشاور کو ملتا ہے آپ کی کنال سے سٹورج پنجاب کو مل سکتا ہے آپ کراچی میں جا کے ڈیسیلنیشن پرانٹ لگا سکتے ہیں ہب کو آپ ریز کر سکتے ہیں وہاں پانی روک سکتے ہیں تو اگر ڈرنکنگ کی اویلی بلیٹیم کر دیں ہو کیوں نہیں رہا اس لیے گواننس دیوزنو پالیسی تو آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کیا کرتے تھے آپ گواننس سے جب انٹریکشن ہوتی تھی آپ لوگ کو کہتے نہیں تھے جی کریں تو میں کہہ رہا ہوں پہلے میں نے کہا آپ کے پاس نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں گواننس کی کمزوری کے ویسے ایشو ہے گواننس اپروف کریں گے ایشو آ جائیں گے تو پہلا آپ ڈرنکنگ وارٹر کو ایڈرس کر لیں دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے جتنے مسائل ہیں اس کے جتنے مسائل ہیں یہ ٹوٹل آپ کے آپ کو انٹرفیس چاہیے اب ہم وابڈا سے پوچھا آپ نے سوال وابڈا میگا ڈائمز کے علاوہ بہت کچھ کر سکتی ہے ہم لوگ نولنگ ڈائم بنانا چاہتے ہیں ملوچستان میں ہمیں پانچ سال سے اینو سی نہیں مل رہا ملوچستان گورنمنٹ سے ہم کچھی کنال کی فیز ون مکمل کر چکے ہیں بہتر ہزار میں پانی رہا چکے ہیں یہ اسی وابڈا کے لوگ ہیں جن کے بارے میں کیارنگ کپیسٹی نہیں ہے دو سال میں انہوں نے کچھی کنال کا فیز ون مکمل کیے نیلم جیلم جو پندرہ سال سے التباہ کے شکار تھا اس کو مکمل کی ہے گولن گولن جو چترال میں تھا اس کو مکمل کی ہے نولنگ ڈائم کی آپ کو کیوں اینو سی نہیں مل رہا ہے کچھی کنال پر تھوڑا سا کامنٹ کر لو مالک جی جی بالکل ہم میرے گھر سے میرے گاؤں سے جی وہ ایک کلومیٹر کے اوپر چلتی ہے اور وہ جا رہی ہے اور اس کی جو اس کا جو کنسٹرکشن کا جو کوالٹی اور جو مٹیریل اس میں استعمال ہوا ہے اچھے جوک اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی مزاک ہے اور اس کو ہم نے ایک دفعہ چلائے اور اس کے بعد بلوچستان کو ان کے حصے کا پانی ہم نہیں دے رہے وہ ایک دفعہ چلی ہے بس اس کے بعد ان کو ہم دن نہیں پانی دیا جی میں اس پر ایک لائی فائی کر دوں کچھی کنال کا بنیادی ایشو یہ تھا کہ دو ہزار آٹھ میں اس پہ کام ابنڈن ہو گیا تھا جب سیکیورٹی انوارمنٹ خراب تھے اس کے بعد دو ہزار سولہ میں آکھے نوٹ ڈیٹائی ٹوک آور وی ڈیسائیڈ ٹو گو ہیڈ ویڈ پروجیکٹ کیونکہ اس کی تین فیزز ہیں پہلی فیز میں تین سو ترپن کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے جو لگاری صاحب فرما رہے ہیں یہ تونسہ سے لے کے ڈیرہ بکٹی اور سوئی میں جاتا ہے اس کو ہم نے چودہ مینے میں مکمل کیا اب علمیہ یہ ہے کہ وابڈا نے پانی وہاں کی لے جانا ہے بلوچستان میں اور بلوچستان نے وہاں پہ ڈسٹریبیشن سسٹم بنا رہے ہیں بلوچستان نے ایک کلومیٹر ڈسٹریبیشن سسٹم نہیں بنایا وابڈا نے دوبارہ ایٹی ون کلومیٹر تیرہ چودہ کلومیٹر کی ڈسٹریبی بنا کے خود پانی وہاں پہ پہنچایا جب پانی وہاں پہنچنے کے باوجود انہوں نے دس سے پندرہ ہزار کو پانی کو بینفیٹ کر رہے ہیں اب اسی کنال کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں فیس ٹو اور ٹری میں وہاں پہ ان کے انٹریٹرائیبل فیوڈز ہیں کہ آگے نہ لے کے جائیں پیچھے نہ لے کے جب پانی کھڑا ہے وہاں پہ ڈسٹریبیشن سسٹم وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں اب جو راستہ یہ تین سو تر اپن کلومیٹر کا لگاری صاحب فرما رہے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کے کوالیٹیک ایشیو ہوں گے بیکواز یہ دو ازار دو سے شروع ہوئی ہے ہم نے اس ساری چیز کو دوبارہ ری فربش کیا ہم نے اس کو ریکنسٹرکشن کرائی پوری لائن کنال بنای ہے اب اسی کی اوپر ہم جو ہے ہم وی آر کنسٹرنگ کہ ہم اس کے اوپر سولر پینل لگا کے ہم اس میں سے جو لوکل یہ آف وریڈ ایریائز ہیں وہاں پہ ان کو بجلی دینے کا پلان بھی بروچستان میں رکھتے ہیں تو پروجیکٹس تو سارے کے سارے ڈو ایبل ہیں you need to have political will and you need to have policy and interface آپ کو چاہیے وابڈا has the capacity وابڈا نے پروف کی ہے پچھلے دو سال میں کہ سارے پروجیکٹ جو ابنڈن تھے مکمل کیے نیلم چیلم مالک صاحب کہا جاتا تھا کہ یہ پروجیکٹ کبھی نہیں چلے گا آج اس کے بارے بڑی بات ہوتی تھی آج 69 مگا وٹ یہ پروڈیوس کر رہے we were 3 years behind in India we commissioned لیکن ان فارسولیٹلی جو پائنٹس بلین سے شروع ہوا تھا پانچ سو عرب پہ جا کے رکا ہے اگر ہم مرسیڈیز کی قیمت میں سزوکی بنا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوئیسن یہ کافی نہیں ہے کہ سیبلی کے بن گئی چیز کس قیمت میں کیا بنا ہے یہ بھی اس پر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اور گلٹی پیپل شوڑ بی ٹیک بریک کا وقت ہے ناظرین اس کے بعد آکھے میں فائنل کنکلوجن میں دو سوال کروں گا تمہا پارٹسوٹ سے ایک تو منیسٹر صاحب سے کہ ہمیں کرکلی بتائیں ہم کیا ٹینجبلز ہمیں نظر آئیں گے دوسرا جو ہم لوگ زیا کر رہے ہیں ہمیں کس طرح شرم آئے ہمیں کس طرح کوئی جیسا وہ کہتے تھے خوزہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ہم سب کو بھی کرنی ہوگی بیکوز چھوٹ سی اگزامپل دیے جاتا ہوں جب یہ گاڑی دھولتی ہے آپ کی سٹیشن ایکس کے اوپر سرویس ٹیشن پر اور ایویرے چار سے پانچ سو لٹر پانی لگتا ہے اور ام اند میں تین سو روحے دے کے آ جاتے ہیں تو یہ اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی جس ایک چیز پر ہوتا ہے اور بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ویلکم باک بیکل تھرہ سا ٹائم رہ گئے میں تمام پارسمنٹ سے چاہوں گا کہ آپ اپنی فائنل ریکمیندیشن کیا کرنا چاہیے ساکر بنا جنرل صاحب آپ ٹھیک ہے گورنمنٹ کا حصہ ہے مجھے پتا ہے ایکسر لیمیٹیشنز ہوں گی کیا ہونا چاہیے اس سارے پانی اگری کلچر رزولف جی میں تین بنیادی باتیں بتاؤں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوکس گورنمنٹ کا ہے اس میں جو الوکیشنز ہیں وارٹر سیکٹر کی زیادہ ہونے چاہیے پہلی بنیادی بات یہ جو لانگ ٹرم پلانٹس ہیں کچھ میڈ ٹرمز پلانٹس ہیں ایمیڈیٹ آپ کو چاہیے دیکھیں لانگ ٹرمز تو ہم نے میگا ڈیم بنانے پانی ہم نے رکنا ہے میڈ ٹرم میں دیکھیں ان سے بات کریں آپ کو اس کی نو سی ملنا چاہیے جی جی اس پہلی سپورٹر آن دیس تو ہمیں میڈ ٹرم میں یہ کرنے چاہیے ایمیڈیٹلی آئی تینگ ہمیں ایک ہائیبریٹ سلوشن یہ چاہیے اوورنائٹ چینج نہیں آئے گی پہلی بات ہے ویرنیس لوگوں میں ڈالنی پڑے گی وہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے آپ کا دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو پینے کے پانے میں یار ٹیک کیا کیا ہمیں ایمیڈ فورٹ کرنا چاہیے سر پہلی تو جیسے نبی پاک کی حدیث ہے اس کے اوپر پرکل اس کو فالو اپ کرنے آسٹریلینز کرنے ہیں اپریٹش کرنے ہیں ہم بھی اس کو فالو اپ کرنے ہیں آگے دارہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں حدیث نبی پاک کی بتاتے ہیں سر ہر بس کے اوپر ہر جگہ انہوں نے بورڈنگ کی ہوئے اس کو رات کو وہ لائٹس کے ثورو بھی بتاتے ہیں کہ جناب حدیث بیسکلی یہ ہے کہ اگر تم دریاغ کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی جونسہ پانی ضائع مت کرو تو ای تنگ یہ جونسہ ہی رہی ہے یہ پہلا ہونا چاہیے جنرل صاحب نے تین چار پروجیٹس بتایا میں کیونکہ یہ موقع مل رہا ہے میں بھی تین چار جلدی سے کراچی کے لیے جو آپ کا مین کرائشس سیچویشن ہے اس کے لیے تین جونسے ہیں نا جی اگر جیسے ہم نے آئی پی پیز میں کیا تھا آپ فوری طور پر اس کو رینٹل پر بھی لاسکتے ہیں تیمپریری سلوشن رینٹل کے اوپر لے ہو بعد میں اس کو جونسہ پکا کر دیں انہوں نے ایک کنال کی بات کی ہے سب سے زیادہ پاکستان کی بدنامی انٹرنیشنل ہی ہوتی ہے وہ ہماری ہو رہی ہے تھر کے اندر تھر کے سر کنال کو میں جنرل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا ہم نے اس کا ایک ڈیزائن جیسے انڈیا نے کیا ہوا تھر کے اندر آپ کنال جس طریقے سے بھی کریں تاکہ جب نیکس فلڈ آئے ہم اس کنال کو جونسہ نا فلاپ کر سکیں کچھ پروجیٹس جونسے نے وہ مشرف صاحب کے دور کے اندر ابینڈن کر دی گئے روک دی گئے گو بیکٹو دوس پروجیٹس دیور ایریا is your ڈرائی لینڈ ایریا انڈرائی لینڈ ایریا کے لیے جونسہ نا آپ کچھ کر دیں سب سے زیادہ پاکستان کی غربت بھی جونسینا اس علاقے میں ہے لغاری صاحب بال is in your coat سر what we can do in پنجاب to begin with is ہمارے جو water theft ہے اس کو اڈرس کرنے کی ضرورت ہے اور جس وقت water theft اور جس وقت موگوں کے سائز ہم ان کے سائی کریں گے تو لوگوں کو ٹیل تک پانی ملے گا اور لوگ جو آبیانہ ہیں اس کو دینے کے لیے راضی ہوں گے ایک سو پینٹیس روپے سال کا آبیانہ لینا ہمارا لوگ اور جو کہ جس وقت ہم اپنا ٹیوویل استعمال کرتے ہیں تو تین سے پانچ ہزار اکڑ کے اوپر ہمارا خرچہ ہوتا ہے جی watering کا اور نہری نظام کے ہم ایک سو پینٹیس روپے میں دینے میں تکلیف اس لیوتا ہے کہ ہمیں پانی نہیں ملتا تو ہم نے جس وقت یہ چوری کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور میرے پیس پہ بہت زیادہ پریشرز آئیں گے بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے تعلق والے لوگ ناراض ہوں گے انفلونچل لوگ ناراض ہوں گے لیکن میری پوری آپ سب سے دعا گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور اس کو ہم ٹیکل کریں اور یہ جو بوٹر تھفٹ ہے اس کو ہم اڈریس کریں گے تو ٹیل تک پانی پہنچے گا اور جب ٹیل تک پانی پہنچے گا تو پھر ذمہ دار کو جب پانی مل رہا ہوگا تو وہ اپنا آبیانہ کم بیس سے پچیس بلین ہر سال چاہیے بیس پچیس ارب روپے ہمیں اس کی مینٹنس کے لیے چاہیے جو میں نہیں ملتے اور جب نہیں ملتے تو پورا نظام جو ہے وہ بیس سے پچیس تو کوئی اتنا ہے اور بڑا والمر بل ہو جاتا ہے لگائی جی صاحب that is hardly any money چلے بہت شکریہ آپ کا تمام پہللس کا but priorities کی بات ہے نا یہ priorities کی بات ہے ناظرین یہ بہت وائٹ سبجیکٹ ہے اس کا ہاتھا کرنا impossible ہے کہ آپ 40 منٹ کے پروگرام میں کر دیں لیکن دو اصل چیز یہ ہے کہ کی جانسی ہے دو چیزوں میں ایک تو زیا ہم ضائع ہونے سے روکے اور اس میں زراد زراد کو بہت جلدی radicalized way میں اس کو آپ کو change کرنا پڑے گا modernize کرنا پڑے گا لیکن سب سے بڑا جو ہے اس میں مسئلہ وہ یہ ہے کہ جتنی ہماری legislatures ہیں چاہے وہ provincial assembly ہے چاہے national assembly ہے اس میں جو overwhelming تعداد ہے وہ خود ان لوگوں کی ہے جو خود ذمہ دار ہے زراد سے تعلق ہے یا sugar mill owners ہیں اور جیسے بھی پنجاب کے ریگیشنم نیسٹر لگاری صاحب نے point out کیا سب سے بڑا جو facilitator ہے وہی سب سے بڑا اس میں رکاوٹ بھی ہوں گے اس لئے یہ آسان نہیں ہوگا اور یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا نئی government کا اگر آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے تو پرانے حد گھنڈوں سے نہیں بنے گا we have to transform agriculture اور میرا خیال ہے وقت آگئے اس ملک میں agriculture اور water ہونی شہیئے بالکل emergency اور اس کو پاکستان دنگنا چاہیے اور ملک ریاض صاحب کی میں نے آپ کو بات کی تھی جاتے ہیں تو گزار دو اب انہوں نے پانچ کروڑ announce کیا ہے چیف جسٹس کے فنڈ میں لیکن ان پہ الزام یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈاڈوچہ ڈیم کی زمین ہے جہاں سے پنڈی ورہ کو پانی آنا اس پہ انہوں نے پورا جھگڑا ڈالا ہوئے تین سال سے وہ اس پہ پروجیک نہیں بن رہا سپریم کورٹ نے چھے تاریخ ایک آرڈر پاس کیا irrigation department کو کہ یہ ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کریں اور یہ ضبیر واگزار کر کے وہاں پہ بھی ڈیم بنائے جائے یہ چھوٹے چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں which make a lot of difference لیکن وہی بات ہے کہیں وارٹر مافیا ہے کہیں لینڈ مافیا ہے کہیں پہ elected agricultural مافیا ہے they have to be taken care of امید ہم یہ کرتے ہیں کہ نئے پاگستان میں پرانی حرکتیں بند ہوں گے but time will tell اجازت دیجئے اللہ حافظ